امیچٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگیا رہے میرا بیٹا تو بہت کم کماتا ہے صرف دستہ جار اوپے کماتا ہے یا پسہ آجیر کماتا ہے لیکن مین کمانا تو آخرت میں اس دنیا میں نہیں ہم ہماری زندگی بسر کرتے جیسا ہم کماتے ویسے کپڑے پہنتے ہیں جیسا ہم کماتے ویسے گھر میں رہتے جیسا ہم کماتے ویسے جوتے پہنیں گے گاڑی رکھیں گے ہمارا پورا مقصد ہے زندگی میں کمانا یہ بالکل غلط مقصد ہے اور اس تقریب میں میں نے ہمارے زندگی کا مقصد ہمیں جیسا زندگی بسانے کا آپ کا پلان ہے اس طریقے سے کماؤنا لیکن آخرت میں تو اس کا فائدہ ہی نہیں اگر وہ تعلیم آپ کے رب کے طرف لے جاتی ہے آپ کو اللہ کے طرف قریب لے جاتی ہے انشاءاللہ آخرت میں تو فائدہ ہی اس دنیا میں بھی فائدہ ہے آپ کو لگے گا فائدہ نہیں ہے امیچٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگیا رہے میرا بیٹا تو بہت کم کماتا ہے کماتا ہے لیکن میر کمانا تو آخرت میں اس دنیا میں نہیں ہم ہماری زندگی بسر کرتے جیسا ہم کماتے وہیسے کپڑے پہنتے ہیں جیسا ہم کماتے وہیسے گھر میں رہتے ہیں جیسا ہم کماتے وہیسے جوتے پہنیں گے گاڑی ہی رکھیں گے ہمارا پورا مقصد ہے زندگی میں کمانا یہ بالکل غلط مقصد ہے اور اس تقریب میں میں نے ہمارے زندگی کا مقصد ہمیں جیسا زندگی بسانے کا آپ کا پلان ہے اس طریقے سے کماؤنا مجھے ڈاکٹر زاکر نائک کو مہینے میں صرف پانچ سو ڈالر کافی ہے میرے اور میرے بیوی کے لئے پانچ سو ڈالر مطلب آپ منٹی پلہ کریں کتنا ہوتا ہے دیڑھ لاکھ روپی بسر کرنے کے لئے جس کے اندر جب بھی میرے گھر پہ آتے ہیں مہمان کئی مہمان آتے ہیں اس میں بھی ہو جاتا ہے دعوت ہی کام کے لئے اللہ کہ میں جاتا ہوں تو میں ٹکٹ لیتا ہوں اے پرین کا خود یہ ڈاکٹر زاکر نائک کے لئے تمہیں رہیم کیا ہوں یہاں تو اکثر لوگ پانچ سو ڈالر تو کمات ہوئیں گے نا اللہ کے راہ پر لگا دے اگر میرا اے میں کہ میں روز وڑے خرید ہوں گا کیا فائدہ میری چھوٹی ٹوئٹا ہے اللہ کو بھاگی دار بناو اپنی بزنس میں اور جب اللہ کو بھاگی دار بناو مینیموم فیفٹی ون پسنٹ تمہیں بیٹے کو کہا دو سال پہلے مینیموم فینا میں تو ویٹرین ہوں ویٹرین مطلب پورا نہ ہوں میں تو زیادہ دیتا ہوں محبت دالا آپ کے دل میں میرے وجہ میں کیا ہوں میں تو ناچیز ہوں اگر میں سب سے بڑا ڈاکٹر بندہ تھا دنیا میں تو بھی اتنی پبلک نہیں آتی تھی جتنی آپ دیکھیں بادشاہی مسجد میں مرابر میں بڑا مقرر نہیں ہوں یہ اللہ نے آپ کے دل میں میرے لئے محبت دالی تو آگئے آپ اللہ اللہ کب آگئے دارے ہم سمجھ رہے ہیں تو اکثر لوگ سوچتے ہیں میں کیا کروں میں انبیہ کروں یہ کروں سوچنے کے لئے کہ کیا میں کروں زندگی میں تو ماشاءاللہ سیالکورٹ بھی تو کافی امیر لوگ ہیں ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے مسلمان میں بچہ فیر ہوتا ہے ایک بار دو بار تین بار فیر ہو حفظ حفظِ قرآن منو مدل سامنے دالو ہم اپنے ریجیکٹ جو ریجیکٹ سوسائٹی کے ان کو دین کو بھیلانے کے لئے بھیجتے ہیں اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے اس کو دالو دین کی کام میں اگر آپ کا بیٹا انجنئر بن سکتا ہے میں پاس کر سکتا ہے ہم ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کیوں دیتے کیوں ریجیکٹ سیتے عیسان ہے کہ ہمارا میڈیکل کا زندہ اچھا نہیں تھا تمہیں دن میں آگیا ما شاء اللہ میرے والد تو میرے بھائی بھی بہت اچھا سکسیس بزنس تھا بولے اللہ کے رامے آپ کو کمانی کی ضرورتی نہ ہم دے دیں گے آپ کو تو بسم اللہ خلیم تو آج جو ہمارے ادارے ہونا چاہیے ہمارے ادارے مغربی ادارے سے بہتر ہونا چاہیے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے آپ آٹھویں نووی سیدھی پڑھیں گے تاریخ اس میں یورپینز کہتے تھے یہ دور اندھیرے کا دور ہے انگلیش پہ کہتا ہے اندھیرے کا دور کس کے لیے یورپین کے لیے دنیا کے لیے نے جتنی ترقی دنیا نے آٹھویں سیدھی ایٹھ سنچری اور نائن سنچری میں کی لیکن کس نے ترقی کی ہم مسلمانوں نے ہم مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر تحقیق کرنا ہے آپ کے لیے لازم ہے کہ اردی زمان سکھیں تو گیر مسلم عربی زبان سکھتے تھے تحقیق کرنے کے لیے آج ہم کیا زبان سکھتے ہیں انگلیش دی سکھتے کیا نہیں میں نے بھی سکھا انگلیش دی سکھنا حرام نہیں ہے ہم انگلیش دی زبان سکھتے تو کیم ترقی کر سکے ہیں میں نے بھی مڈیگر لکٹر کی ڈگری کی سوچا تھا کہ سب سے بہترین پیشہ ڈاکٹر ہے بیماروں کو سہت دیتا ہے لوگوں کی جان بچاتا ہے تو میرا مقصد تھا ڈاکٹر بننے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا اچھا بیشہ لیکن سب سے بہتر نہیں جب میں دیدہ صاحب کو ملا اور قرآن مجید کی قریب ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیتیس وَمَنْ أَحَسَنُ قَالَ مِمَّنْ دَوَئِ لَلَّهِ وَعَمِلُوا صَلِحَوْا وَقَالَ إِنَّ الْمِسْلِمِينَ کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کا اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہیں تو سٹھ سے بہترین پیشہ اللہ کے نزدید قرآن مجید میں لکھا ہے دائی کا ایک دائی کا پیشہ جتنی بھی پیشہ آئے دنیا میں ہیں اس سے بہترین میں اور ہم اصوص کی بات ہے کہ اس پر توجہ نہیں دیتے ای لیول تک کے باری تک کے صرف عربی اور انگریز دیدہ بات میں تعلیم ہیں اور بعد میں بچلز ساتھ 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 ملیشہ میں دو اپشن تھا انگریزی میں کروئے ارگیو میں تو میرے بیٹے نبی میں کنٹیمیٹ کی انہیں گیارہ سال صرف عربی زبان کام کی زبان پہ مہارت پائے لوگا فوسہ سیکھئے